فیکر کو انفرسویٰ کا شارعہ گیا نکاح مدف دنیا بات سمجھ میں آگئی کچھ ایسے کانٹریکٹ ہوتے ہیں کہ مثال کے طرح پہ میں نے آپ سے ایگری کیا کہ میں آپ سے گاڑی خریدوں گا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تو ابھی کانٹریکٹ انفورس نہیں ہوگا تو یہ تو کانٹریکٹ ہوگا جو انفورس نہیں ہوتے باقی اسپیسیفک پرفارمنس سے بھی اگر میں بات کروں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں کیا نہ میں گاڑی خریدوں گا اور ایگریمنٹ ہو گیا کانٹریکٹ ہو گیا اگر آپ مر جاتے ہیں تو میں آپ کے گھر والوں سے جاؤں گا کہوں گا میں نے کانٹریکٹ ہوا بھائے گھر والے وہ کانٹریکٹ کے طرح سے گاڑی مجھے دے دیں گے کیونکہ کانٹریکٹ مرنے سے کانٹریکٹ ختم نہیں ہوتا شادی کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہی چیز اس طرح سے دیکھیں کہ اگر میں نے آپ سے کہا ہے پینٹنگ بنانے کو آپ مر گئے تو آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کے گھر والوں سے دیں گے ستنا پینٹنگ کریں کہ اس میں آپ کا پرسنل ایکٹ انوالو ہے جو پرسنل ایکٹ انوالو ہو یا خود پرسنل انوالو ہو جسے شادی کا کیس ہے تو ایسے کانٹریکٹ میں اگر اب دیت ہو جاتی ہے تو آپ یا پاگل ہو جاتا ہے تو ایسے کانٹریکٹ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اگر ایسے کانٹریکٹ ہو جس میں پرسنل انوالو نہ ہو تو وہ مرنے سے کانٹریکٹ ٹوٹتا نہیں ہے اس کے گھر والے اس کانٹریکٹ کو مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی اگر مثال کے طرفے مثال کے طرفے زیڈ ہے وہ مر جاتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کہ میں اپنی گاڑی بیچوں گا تو میں زیڈ کے گھر میں جاؤں گا اس کی بیوی سے کہاں گا کہ آپ کے شوہر مجھے گاڑی بیچنے کا وعدہ کر لیا تھا میں پروف دکھاؤں گا اور اس کی گاڑی لے لوں گا پیمنٹ کر دوں گا اچھا اب آتے ہیں کچھ اسپیسیفک پرفارمنس سے اسپیسیفک پرفارمنس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کانٹریک انفورس ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں کوٹ کی ڈسکریشن ہوتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کوٹ کی ڈسکریشن ہے آپ کا رائٹ نہیں ہے میں نے مثال کے طرفے مثال دی تھی آپ کو شادی کا کانٹریکٹ ہے اے نے بی سے کامنگنی کی میں تم سے شادی کروں گا اب نہیں کر رہا اس کو کٹرینا کیا سے شادی کرنی ہے اب اس میں اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہوگی کیونکہ فائدہ نہیں ہے اگر بی سے شادی کر بھی دی اے نے تو کیا ہوگا وہ تناغ دے کے کٹرینہ سے شادی کرے گا کیونکہ اس کے دماغ میں کٹرینہ گھوم رہی ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کانٹرکٹرس ہیں جسے اب ایک بڑا لمبا کانٹرکٹ ہے تین چار سال کا اس کے لیے سپیسیفک پرفارمنس نہیں ہوگی کیونکہ کوٹ کہ آپ لوگ جینا حرام کر دیں گے بار بار کوٹ جائیں گے اگر کوٹ نے سپیسیفک پرفارمنس دے دی تو ہر بات کو آپ پہنچ جائیں گے کوٹ میں سب دیکھیں بلڈنگ بن رہی ہے اس میں برجری خراب دے رہا ہے یہ دیکھیں اس سے انجینئر غلط لے آیا یہ مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا تو کوٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سپیسیفک پرفارمنس نہیں دیتی ان کیسز میں جو لمبے چوڑے کیسز ہوں کیونکہ کوٹ کو پھر انبول ہونا پڑے گا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ انبول ہونا گا بلی گلے پڑ جائے گی کوٹ کے اب بھی عام زندگی میں کوئی ایسا ایسی ذمہ داری نہیں کرتے کسی کی لمبی چوڑی ہو تاکہ میں پتہ ہے کہ ذمہ داری ایسی ہے کہ آدھے گھنٹے کی تو ہم ڈیلیں گے گھنٹے کی ڈیلیں گے مجھے کئی کہے پانچھے سار کے لیے یہ کام کرو ہمارے ساتھ لک آفٹر کرو تو میں تو نہیں کروں گا کوٹ کیوں لک آفٹر کرے ٹھیک ہے نا اسپیسیف پرفارمنس اس میں نہیں دیا جاتی ہے ٹھیک ہے نا اسپیسیف پرفارمنس ڈاکٹر کے کیس میں نہیں دے گی کوٹ اس میں نہیں دے گی یہ ڈاکٹر نے منہ کر رہا ہے میں آپریشن نہیں کروں گا نہیں کروں گا اگر اسپیسیف پرفارمنس دے دیا تو ڈاکٹر تو بندے کو مار دے گا کہہ دے گا میں نے بڑی کوشش کی کہہ لے بیٹا اب بول تو اسی کوٹ کی کیس میں ظاہر بات ہے کہ آپ کے باپ کا آپریشن ہوگا تو آپ کبھی نہیں حرکت کریں گے ہاں ساس کا تو کوئی بات نہیں ہے لاکٹر مار بھی دے تو فائدہ ہے اور صحیح بھی کر دے تو فائدہ ہے دونوں کیس میں فائدہ ہے تو چلو کروالو لیکن خود سوچیں گے باپ کا آپریشن ہو تو کبھی آپ اسپیسیف پرفارمنس نہیں رہیں گے تو کچھ میں نے آپ کو بتا دی کچھ کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جو اسپیسیف پرفارمنس کے لیے لی جاتی ہے اور کوٹ کی مرضی ہے دے نہ دے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھ اسپیسیف پرفارمنس چاہیے میں سمجھا چکا ہوں کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو